اسلام علیکم 25 دسمبر 1918 کو ایک فرانسیسی سنتکار نے یہ دنیا کی پہلی باقائدہ این میل سرویس فرانس کے شہر ٹولاؤس اور سپین کے شہر بارسلونہ کے درمیان شروع کی ہوایڈاکی یہ ابتدائی قسم کے ایڈونچر کے طور پر کی گئی لیکن یہ تجربہ اس قدر کامیاب رہا کہ جلد ہی ہوایڈاکی ترسل کے دائرہ مراکش سینگال اور لاتینی امریکہ تک پھیل گیا فرانسیسی سنتکار کی قائم کردہ این میل سرویس کمپنی کا نام ائر پوسٹل تھا کہ اسی کمپنی کے بعد ازاد دنیا کے کئی ائر لائنز کو ماہر پائلٹس فراہم کیے پہلی عالمگیر جنگ کے بعد این میل سرویس قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے جس فرانسیسی سنتکار کے ذہن میں آیا اس کا نام پیری جارج لیٹ کور تھا اور وہ ہوائی جہاز تیار کرنے کی سنت کا مالک تھا اور جب اس نے یہ میل سرویس تیار کرنے کا سوچا تو اس کے لیے اس کے ذہن میں خصوصی تیارہ ڈیزائن کرنے کا بھی خیال آیا اس زمانے میں ہوابازی کے جدید آلات اور مشنری کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پائلٹ جہاز اڑانے اور لینڈ کرنے کے محض اپنی نظر اور اپنی آنکھوں پر ہی انحصار کرتے تھے حتی کہ ان کے لیے کوکپٹ بھی نہیں ہوتا تھا وہ بھی مسافروں ہی کی طرح جہاز میں آگے کی ایک نشست پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے پیری جارج نے ائر میل سرویس کے دو انجنوں والا وہ پہلا جہاز تیار کر آیا کہ اس کا نام سالمن تھا اور جب یہ تیارہ بارسلونہ کے لیے ڈاک لے کر روانہ ہوا تو پیری جارج خود بھی پائلٹ کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا ویسے تو اس سے قبل انیس سو گیارہ میں بھی تیارے کے ذریعے ڈاک لے جانے والا تجربہ کیا گیا لیکن اس سے تسلسل نہیں لایا جا سکا اور جلد ہی یہ سلسلہ موقوف ہو گیا اس وقت جہاز ہوتے بھی عجیب ساخت کے تھے این کرسمس کے دن ڈاک لے جانے والے پہلے ہوائی جہاز نے فرانس کے شہر ٹولاؤس سے سپین کے شہر بارسلونہ تک کا فاصلہ دو گھنٹے بیس منٹ میں تے کیا تھا یہ جہاز ڈاک کے لفافوں اور پارسلوں کے بھرے ہوئے تھیلوں سے لدہ ہوا تھا کہ اس پہلی پرواز کے تقریبا نو ماہ بعد ستمبر 1919 میں ایک اور جہاز کے ذریعے فرانس سے مراکش کے درمیان ڈاک کی ہوائی سرویس شروع کی گئی مراکش اس وقت فرانس کی کالونی یا نو آبادی تھا ٹولاؤس سے روابط کے درمیان حکومت فرانس سے باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت مہینے میں آٹھ پرواز ڈاک لے کر جانے لگی اکتوبر 1920 میں کمپنی اپنے دو بہترین پائلٹوں سے محروم ہو گئی کہ ان کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا آنے والے مہینوں میں کمپنی کو مزید حادثات کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اخبارات میں اس تجربے کو پاگلپن اور غیر ضروری قربانیوں کا راستہ قرار دیا جانے لگا تاہم کمپنی کسی نہ کسی طرح ان حادثات کے باعث ہونے والے نقصانات سے سنویل گئی اور اس نے اپنی سرویس کا دائرہ کار سابلانکہ تک بڑھا دیا 1923 تک کمپنی کا نام تبدیل ہو چکا تھا اور وہ ڈاک کی ترسیل کے لیے سو تیارے استعمال کرنے لگی تھی ان تیاروں میں ان مسافروں کو بھی لایا اور لے جایا جانے لگا جو ان میں بیٹھنے کی جرات کر سکتے تھے اس وقت تک ان جہازوں کے تین ملین خطوط اور پارسلوں کی ترسیل کے علاوہ 1344 جرت مندفرات بھی سفر کر چکے تھے اس زمانے میں افریقی ملک سے نگال بھی فرانسیسی نو آبادی تھا کمپنی نے اس کے شہر ڈاکار تک بھی ڈاک لے جانے اور لانے کا شیڈول بنا لیا اس لیے جہاز کو سیکڑو میل کا فاصلہ ان سہراؤں کی اوپر پرواز کرتے ہوئے تیہ کرنا تھا جہاں باغی مور قبائل رہتے تھے اس کا مطلب تھا کہ ڈاکار تک ڈاک لے جانے کے لیے دو جہازوں کی ضرورت تھی تاکہ اگر ایک جہاز کو زبردستی لینڈ کرانے کی کوشش کی جائے تو دوسرا جہاز اس کے دفاع اور حفاظت کے لیے کچھ کر سکے ان سہراؤں پر پرواز کے دوران کمپنی کے کسی تیارے کو زبردستی اتارنے کی تو کوشش نہیں ہوئی لیکن ایک تیارے کو انجن کی خرابی کے باعث سہراؤں میں کریش لینڈنگ کرنی پڑی جہاں مور باغیوں نے تیارے کے پائلٹ جین میموز کو یہ غمال بنا لیا جسے تاوان کے عوض کئی دن بعد رہا کیا گیا واقعہ تو یقیناً بے حد نہ خوشگوار اور مالی نقصانات کا باعث تھا لیکن اسی کی وجہ سے جین میموز کو بے پناہ شہرت ملی انیس سو ستائیس میں پیری جارج لیٹکور نے کمپنی ایک اور فرانسیسی سنتکار مارسل بولاکس کو فروخت کر دی جس کا ہیڈ آفیس لاتینی امریکہ میں تھا اس نے کمپنی کا نام بدل کر وہی پرانا نام ایرو پوسٹل رکھ دیا کئی بہرانوں اور جہازوں کے بعد پائلٹ کو پیش آنے والے حادثات کے بعد کمپنی انیس سو تیس میں ایک بار پھر بک گئی اس بار جس گروپ نے اسے خریدا اس کی کمپنی کو آپ آج ایر فرانس کے نام سے جانتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے